آپ بھی دکھائیں گے پھر وقت آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں خواتین و حضرات دعوت دینا چاہوں گا صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت محب جناب ممنون حسین کو خواتین و حضرات صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت محب جناب ممنون حسین قوم سے خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان چیئرمن سینٹ و اسپیکر قومی اسمبلی بدراء اکرام ارکان پارلیمنٹ مسلح فاج کے سربراہان میرے عدید اہل وطن اور معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم آپ سب کو یومِ آدادی مبارک ہو وطنِ عزیز کی فضاؤں میں لہراتے ہوئے قومی پرچمک نوجوانوں کے تمتماتے چہروں سے پھوٹنے والی عظم و حمد کی روشنی اور پاک وطن کے ہر شہری کے دلی جذبات آج کے دن کی عظمت اور اہمیت کی گواہی دے رہے ہیں آئیے ہم سب اس دعا میں شریک ہو جائیں کہ ہمارا یہ سبز ہلالی پرچم اسی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ سر بلند رہے اور قوم کی عزت و ناموس قوم کی عزت و ناموس میں اضافہ کرتا رہے آمین مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ دعائیں ضرور مستجاب ہوں گی لیکن زندگی اور آدمائش کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے ایسی ہی ایک آدمائش سے گدشتہ دنوں ہم کوئٹا میں دوچار ہوئے ہیں جس میں ہمارے بہت سے عزید بھائی دوست اور بچے شہید ہوئے ہم اس سانحے پر دل گرفتہ ہیں اور شہیدوں کے لواہقین سے تازیت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم غم زدہ خاندانوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس صدمے نے پوری قوم کے دل غم سے چھلنی کر دیا ہیں اور ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے کہ کوئٹا کے گلوی کوچوں سے اٹھنے والے جنازے خود ان کے اپنے گھروں سے اٹھے ہیں اس لیے غم زدہ خاندان خود کو تنہا نہ سمجھیں میں اعلان کرتا ہوں کہ اس دہشت گردی میں شہید ہونے والے ایک ایک فرد کا لہو ہم پر قرض ہے اس لہو کا حساب ہم نے پہلے بھی چکایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا پورا حساب لیا جائے گا دیدہ و نادیدہ دشمن کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا اس طرح کے افسوسناک واقعات کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت آپلیشن ضرب عضب کے نتائج حوصلہ افضا رہے ہیں اور اب یہ کامیابی کے آخری مراحل میں ہے مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم ایک نئے عضب کے ساتھ بھرپور کالوائی کر کے دیشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ناسور پھر کبھی سر نہ اٹھا سکے گا ہمیں خوشی ہے کہ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس جنگ میں اپنی جان پر کھیل کر ملک و قوم کا تحفظ کیا ہے جس پر قوم اپنے ان بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور انہیں یقین دلاتی ہے کہ مادر وطن کے تحفظ کی جنگ میں وہ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی پاکستان آج جیسے آدمائش سے دوچار ہے اس سے نمٹنے کیلئے ضروری ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبے اور قائد آدم کی فراسط سے کام لیا جائے تحریک آدادی کے دوران تین بار انتہا پسند تخریب کاروں نے قائد آدم کے دیر سدارت متعملیق کے اجلاسوں میں گھز کر ہنگامہ آرائی کی مخالفین نے ان واقعات پر خوب اچھالا تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلا کر تصادم کی صورت حال پیدا کی جا سکے لیکن بابا قوم نے ان مواقع پر انتہائی سبل و تحمد سے کام لیا اور اپنے رفاقہ کو بھی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی آج کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان واقعات میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ دشمن کی چال کو سمجھتے ہوئے ٹھنڈے دل سے کام لیا جائے اور اختلافات کو ہوا دینے سے گھرز کیا جائے تاکہ تاریخ کے اس بدترین چیلنج سے کامیابی کے ساتھ نمٹا جا سکے خواتین و حضرات آج کی اس پروقعات تقریب میں پرچم کشائی کرتے ہوئے مجھے محترمہ فاطمہ سغرہ کی یاد آ رہی ہے جو غیر ملکی حکمرانوں کے جبر کی پلوہ نہ کرتے ہوئے سیویل سیکیرٹیٹ لاہور میں داخل ہو گئیں اور اس کی چھت سے یونین جیک اتار کر آدادی کا پرچم لہرا دیا جس سے جس سے تحریک آدادی کو ایک نئی توانائی ملی کیونکہ اس کے بعد مسلمان خواتین بھی آنچلوں کے پرچم بنا کر میدان میں نکل آئی تھیں آج میں اپنی بچیوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ علم و ہنر کی دولت سے آراستہ ہو کر معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں گی آج مجھے شہید عبد المالک کی بھی یاد آ رہی ہے کہ دشمن نے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر کوئی سبز جنڈہ اٹا کا شہر میں لکلا تو وہ زندہ واپس نہ جا سکے گا نوجوان عبد المالک نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے جس پر انہیں گھیڑ لیا گیا اور ایٹوں کی بارش کر کے موقع پر ہی شہید کر دیا گیا اس شہادت کے بعد خدشہ پیدا ہوا کہ لوگ حمد ہار کر کہیں گھروں میں نہ بیٹھ جائیں لیکن اگلے ہی روز سارا لاہور سڑکوں پر تھا اور یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان جذبہ آزادی سے سرشار ایسے ہی جیالے تھے کہ جنہوں نے ایک بار قائد آدم کا ایسا استقبال کیا کہ جس کی یادیں آج بھی روح کو گرما دیتی ہیں بابا قوم علیگر پہنچے تو ریلوے اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے انہیں بگی پر بٹھایا گیا لیکن مسلم یونیورسٹری علیگر کے پجدوش طلبہ نے جلوس میں شریک ہو کر بگی سے اس کی گھوڑے علیدہ کر دیا اور ان کی جگہ بگی کو خود کھینچ کر قائد آدم کو منزل مقصود تک پہنچایا انیس سو چھالیس میں مدراز کے علاقے مدورہ میں فسادات چھڑ گئے جن میں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا اس صورتحال میں طلبہ متحلق ہوئے اور انہوں نے پانچ سو انتر روپے کی قلیل رقم سے حلال احمر اسپتال کی بنیاد ڈالی اللہ نے ان کے اس کام میں برکت پیدا کی کہ اس اسپتال نے آئندہ دس ماہ کے دوران بیس ہزار سے زیادہ متاثرین کا علاج مالجہ کیا اور طویل عرصے تک ان کی مالی عیانت بھی جاری رکھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آج بھی ایسے ہی جذبوں کے امین ہیں لیکن ان جذبوں کے ان جذبوں کو جذبہ تعمیر میں بدلنے کی ضرورت ہے قیام پاکستان کی طرح تعمیر پاکستان کا محلہ بھی آسان نہ تھا ایک مغلبی مصنف نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے فوراں بعد حکومت وسائل سے محروم تھی سرکاری دفتروں میں میز کرسی اور کاغذ و پینسل تک برائے نام تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ ملک اپنے پاؤں پر کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا لیکن اس حمد شکن محول میں بھی اہل پاکستان نے وقت ضائع کیے بغیر کسی نہ کسی طرح ضروری احساس و سامان جمع کر کے کام شروع کر دیا اب دفتروں میں دنات ٹائپ رائٹروں کی کھٹا کٹ سنائی دیتی اور کارکن بے لوز طریقے سے کام میں مصروف نظر آتے مسنف کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان سیکیٹریٹ اور حکومت کا تاج محل اس جذبے کے ساتھ کھڑا کیا کہ دنیا میں جس کی مثال نہیں ملتی سرکاری ملازمی اور انتظامیہ کا ایک بڑا حصہ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہے ان جذبوں کو اجتماعی رنگ دے کر عوامی مسائل میں خاطر خواہ کمیل آئی جا سکتی ہے پاکستانی عوام کی قوت عمل کی گواہی اسکوٹ لینڈ یارڈ کے اسکوٹ لینڈ کے ایک تاجر نے بھی دی اس شخص نے بتایا کہ قیام پاکستان کے چند ہی دنوں کے بعد کراچی کے نواہی علاقے میں ریل کا انجن کانٹا بدلتے ہوئے پٹلی سے اتر گیا غیر ملکی تاجر کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا امدادی کارکن پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے جاتے تھے اور کام کرتے جاتے ان لوگوں نے بھاری مشینری نہ ہونے کے باوجود انتہائی کم وقت میں انجن کو دوبارہ پٹلی پر چڑھا دیا اسکارٹ تاجر نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے بلے صغیر میں اکیس برس گزار دیئے لیکن ایسی لگن اور جوش جذبے کی مثال کبھی نہ دیکھی اس روز مجھے پاکستان کی کامیابی کا مکمل یقین ہو گیا میرے عزیز اہل وطن ہمارے تاریخ ہماری تاریخ کے یہ سنارے نقوش مشعل رہ بھی ہیں اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو تحریک پاکستان ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ دروز یہ تحریک یہ تحریک اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی جس میں ہمیں نئے حالات اور نئے انجیز کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے ہی سے کام لینے کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ ہم اس مرحلے میں بھی سرخرو ہو کر پاکستان کو ایک خوشحال جمہوری اور طاقتور ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں قیام پاکستان کے مقاصد کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو میرے عزیز اہل وطن قائد آدم محمد علی جنہ کی تقاریر گفتگوہوں اور انٹرویوز میں حکومت کے حکمت کے موطی پنہا ہیں جن کے متعلے سے غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں اس سلچلے میں ہم بابا قوم کے نظریات کو پانچ نقاط میں سمیٹ سکتے ہیں مساوات اخوت مذہبی نسلی اور لسانی امتیادات سے پاک معاشرے کی تشکیل بنیادی حقوق کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی منصفانہ اقتصادی نظام اور ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ تنگ نظری کی بیخکنی اور احکامات خداوندی کی روشنی میں منصفانہ نظام کا قیام اور آزاد اور خدمختار خارجہ پولیسی برابری و پرامن بقائے بہمی کی بنیاد پر پوری دنیا کے ساتھ دوستان تعلقات اور اسلامی بلوک کا قیام قواتین و حضرات میری نظر میں قائد آدم کی یہ افکار قومی نظب و لین کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے گھر اپنے گروہ طبقے اور مکتبہ فکر سے اصلاح کا عمل شروع کریں تاکہ ریاستی حکومتی گروہی اور اندرسی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلی ہمارے قومی مزاج کا حصہ بن جائے ہماری تاریخ کا سبق بھی یہی ہے اور آج کی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات بھی اسی جانب لہنمائی کرتے ہیں لہذا آج کے حالات میں ضروری ہے کہ ہم قومی زندگی میں ہر سطح پر قانون کی حکملانی کو یقینی بنائیں سیاسی گروہی علاقائی اور لسانی تفریق سے بالا تر ہو کر قومی ترقی میں ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں اقتصادی استحکام اور بد امنی کے خاتمے کے لیے قومی ایجنڈے پر کسی مسلحت کو غالب نہ آنے دیں حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے میشاق تعلیم پر متفق ہو کر اسے پہلی قومی ترجی بنا دیا جائے یہ ایسے اقدامات ہیں جو قوم کو مسائل کی دلدل سے نکال کر حاسودگی کی منزل پر پہنچا دیں گے لیکن اس کام کے لیے اس جذبہ محلقہ کی ضرورت ہوگی جسے اقبال نے یقین حکم عمل پہم کا نام دیا اور قائد آدم نے اپنا ہر عمل اللہ کی خوشنودی سے مشروط کر دیا تحریک پاکستان کے ایک کارکن جو بفضل تعالی اب بھی حیات ہیں قائد آدم کی ایک محفل کا یہ عوال بیان کرتے ہیں جس میں ایک مغربی صاحفی نے ان سے سوال کیا کہ قائد آدم آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کامیاب یہاں سے ہیں جن میں اپنی قوم کے لیے ایک عظیم الشان ملک کا قیام بھی شامل ہے یہ فرمائیے کیا اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کچھ حاصل کرنے کی تملنا ہے یہ سوال سن کر قائد آدم نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر فرمایا اب میری تملنا یہ ہے کہ روزہ حساب جب مجھے قادر مطلق کے سامنے پیش کیا جائے تو مجھے یہ آواز سنائی دے ویلڈن محمد علی خواتین و حضرات احساس زمداری اور باری تعالی کے حضور سرخوی کے لیے کہ اسی جذبے کے کو اگر ہم اپنا لہنما بنالیں تو کامیابی کا لاستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا اور ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کا خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا حواتین و حضرات جشن آدادی کی خوشیاں ماناتے ہوئے ہمیں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو ذکر رکھنا چاہیے جنہیں ان کے حق خود درادی سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ آج بھی قابض غیر ملکی افواج کے ظلم و ستم کا نشانہ پر نہیں ہیں ہم یوم آدادی کے موقع پر واضح کرتے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تقسیم اہند کا مکمل ایجنڈا مکمل ہو سکے خوشی کے اس موقع پر ہمیں ان پاکستانی بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو ان دنوں توفانی بارشوں اور سہلابی سور اتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں ہمیں سرکاری اور نجی ہر سطح پر اپنے انہم بطنوں کے کام آنا ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے اسی طرح اپنی قومی یادگاروں اور بابا قوم سے وابستہ تاریخی مقامات کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہر طرح کی ہنگامی صورت حل میں ان مقامات کا تقدس برقرار رہے خواتین حضرات آخر میں مجھے آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ آئیے اس سرزمین پاک کو جنت نظیر بنانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میدان عمل میں نکلیں اور بدی کی قوتوں کو سر نگون کر کے اپنے وطن کو اندھیروں سے پاک کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین پاکستان پاہندہ بار شکریہ صدر مملکت خواتین و حضرات پاکستان ہم سب کی رگوں میں خون بنک دور رہا ہے میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا سنگین حسار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جان ہو نسار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ ایتن ٹھکانے لگا سنگین